بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج دن ہے ہفتے کا اور تاریخ ہے دس فروری پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں نمبر ون پوزیشن پہ ہے اور ایک سو اسی سیٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے تمام سیسی جماعتوں کے اوپر اس کے باوجود مخالفین کے لیے ہم سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے بگر تحریک انصاف کی جانب سے مختلف حماد عزر کی جانب سے بریسر گوھر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں ہم اس حوالے سے اپنا جو لاحی عمل ہے یہ تیار کر رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کی کورک میٹی کا اجلاس پشاور کے اندر چل رہا ہے تو اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ علامیہ آ بھی جائے اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تحریک انصاف نے کس سیاسی جماعت کے اندر اپنی جو شمولیت اختیار کرنی ہے کیونکہ جب تک تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کرتے ہیں اس وقت تاکہ یہ آزاد تصور ہوں گے اور جب مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی تحریک انصاف کو نہیں مل پائیں گی اس لیے اب تحریک انصاف کے کورک میٹی کا اجلاس چل رہا ہے جس میں شیر افضا مروت بھی شامل ہیں اور کچھ لوگوں کا کچھ ذائق ہے کہنا ہے کہ شیر افضا مروت چونکہ نیشن سنبیل کی سیٹ جیت چکے ہیں تو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے جنم سے شیر افضا مروت کو وزیعظم کے لیے بہتر امیدوار سمجھا جا رہا ہے جس طریقے کے ساتھ شیر افضا مروت نے عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچایا اور ڈٹ کے تمام تر مشکلات تمام تر حد کرنوں کے باوجود شیر افضا مروت نے تحریک انصاف کے وارٹرز کو متحرک کیا ان میں جو خوف کے بودھ تھے ان کو توڑا اور کے پی کے عوام کو باہر نکالا اس لیے دیکھے کے ساتھ پہ سندھ کے عوام آپ کے سامنے ہیں سندھ میں بھی شیر افضا مروت نے تمام تر ناکامیوں تمام تر جو ہے وہ پابندیوں کے باوجود وہاں پہ الیکشن کمپین ریلیاں نکال کے دکھائیں تو شیر افضا مروت چونکہ ڈٹ چاہتے ہیں اپنے فیصلے کے اوپر اور ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں یہی کچھ امران خان کرتے ہیں اور شیر افضا مروت جو ہے وزیعظم کے لیے بہتر امیدوار سمجھ جارہے ہیں میکنہ اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ امران خان نے کرنا ہے اور امران خان ہی دیکھیں گے کہ کس کو کے پی کے پنجاب میں یا وفاق میں وہ وزیعظم کے لیے جو ہے وہ اپنا امیدوار سامنے لاتے ہیں اس حوالے سے ناجکرام جوید حاشمی نے بھی ایک بڑا اہم رد عمل سامنے دیا ہے جوید حاشمی نے کہا کہ تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں کو امران خان نے جس مرحلے سے گزارا اور جس طرح انہوں نے لبائی کہا پاکستانی عوام خراج تحسین کے مستحق ہیں کاش اسٹیبشمنٹ بھی اسی ذہنی پختگی کا مظاہرہ کرتی تیس گھنتے میں غیر جانب داری کا مظاہرہ نہ کر کے اسٹیبشمنٹ نے قوم کی خدمت نہیں کی خدارہ اب بھی اپنے رویہ پر غور کریں یہی کچھ ناجکرام پاکستانی سیاستانوں کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیشن ادارے انٹرنیشن میڈیا بھی ہارمیچی جنرل آسم مونیر کو پیغام پہنچا رہے ہیں انہوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف ناجکرام ایک سو اسی نشستوں کے فارم جو فورٹی فائیو ہیں یہ اپنے پاس تیار کر لی ہیں کیونکہ تمام ان کے امیدواروں کے ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں انہوں نے پریزائیڈنگ آفیسر سے پولنگ اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے سائن کر کے ان فارم کو اپنی پاس جمع کیا تھا تو اب بریسر گوھر اور پی ٹی ایک لیڈرشیپ پشاور میں مشاورت کر رہی ہے اور اس مشاورت کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ ہم وفاق پنجاب اور کیپی میں کھلی ڈولی حکومت بنانے کی پوزیشن میں موجود ہیں ہمارا لوکل میڈیا چونکہ ٹیکنالوجی سے ناخواندہ ہے اور کرپٹ ہے اس لئے انٹرنیشن میڈیا سے بھی گزارش کی جائے گی کہ ہر حلقے کے کیونکہ انٹرنیشن میڈیا بھی یہاں پہ موجود تھا تو اس لئے ہر حلقے کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق دیکھیں کون جیتا اور کون ہارا گورنمنٹ کا ای ایم ایس میں اور ہمارے پاس فارم پنتالیس کا دیجٹل فرانزک ہم کروائیں گے نولی کو پچپن پیپس پارٹی کو دس اور ایمکیم کو چودہ نشی سے دھاندری کے ساتھ دی گئی ہیں یہ طریقہ انصاف کا جو ہے وہ دعویٰ سامنے ہے اور طریقہ انصاف کے جنب سے اب یہ تمام تر حقائق کو تمام تر ثبوتوں کو عالمی اداروں کے اندر بھی لے کے جائے جائے گا کہ اب دھاندری کے ذریعے ہمارے اوپر اس کرپٹ حکمرانوں کو مسالت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اس تمام تر سنیاریوں کو اب عوام نہیں مانے گی اور عوام کی جنب سے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے عوام کی جنب سے اب عمران خان کے رہائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے جس طریقے کے ساتھ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عالمی ادارے اب پاکستان کے اس ہونے والے الیکشن کے پر سوال اٹھا رہے ہیں اس طریقے کے ساتھ اب لندن یونیورسٹی کے پروفیسر کی جنب سے بھی ایک دعویٰ کیا گیا ان کی جنب سے بھی کہا گیا کہ آرمیچی جنرال سمونیر سے کیا آپ پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالیں یہ محمد الحاشمی الحمدی ہیں جن کی جنب سے دعویٰ کیا گیا انہوں نے کہا کہ براہ کرم عوام کی خواہشات کا احترام کرے اور انہیں یہ نہ سوچیں کہ آپ ان پر ایک ناجائز کرپت حکومت کو زبدستی مسلط کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی خاطر پاکستان کے لیے اپنی جان دینے والے ایک ایک پاکستان سپاہی کی قربانیوں کو یاد کرتے قوم کو اپنا راستہ دکھائیں اسے وہ لیڈر ملنے دو جس سے وہ پیار کرتے ہیں اور جس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں اسی طرح تائم میگزین یورپی یونین امریکہ امریکہ کی جنب سے تو بارہ بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو کچھ پاکستان کی اس الیکشن میں ہوا جو کچھ ابھی تک نتائج سامنے آ رہے ہیں جو حقائق جو ثبوت مر رہے ہیں دھاندلی کے اس سے یہ سوالیاں نشان اٹھتا ہے پاکستان کے اندر ہونے والے اس الیکشن میں تو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کا کہنا تھا کہ انتخابی دھاندلی اور داخل اندازی کے الزامات کے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا یورپی یونین نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ یورپی مبسرین کے مجزوزہ انتخابی سے فارشاہ پر عمل درامت پر زور دیا گیا چونکہ ہر جانب سے دھاندلی کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اب طریقہ انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی بھرپور طریقے کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے اب امران خان نے بھی جیل سے اپنا جو وکچی سپیچ ہے قوم کے نام جاری کیا امران خان نے کہا کہ میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں جس طریقے کے ساتھ قوم نے لندن پلین کو فیل کیا لندن پلین کو اڑایا تمام تر حقوں کے باوجود تمام تر ناکامیوں کے باوجود طریقہ انصاف کے ووٹرز باہر نکلا مجھے فخر ہے طریقہ انصاف کے ووٹرز کو پر قوم کے اوپر کہ آپ نے میرا سب جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا کیونکہ طریقہ انصاف ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ اس وقت نمبر ون پوزیشن میں ہے ساتھے ساتھ ناکرام اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ طریقہ انصاف کی جنم سے چونکہ اب کور کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس سیاس جماعت میں انہوں نے شمولت اختیار کرنی ہے تو پارٹرز زرائے نے بتایا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے عراقین کسی بڑی سیاس جماعت میں نہیں بلکہ غیر معروف اور پارلیمنی طور پر کمزور جماعت سے رابطہ یعنی کہ رابطہ جمعیت علماء اسلام المعروف شرعانی گروپ سے شمولت اختیار کریں گے جس پر پی ٹی اے اور جی او آئی کے درمیان تمام معاملات تیع بھی ہو چکے ہیں اور اب صرف کور کمیٹی کے منظوری باقی ہے جو ابھی اجلاس چل رہا ہے اس پر منظوری لی جائے گی اور شرعانی گروپ میں پاکستان طریقہ انصاف شمولت کا اعلان کر دے گی ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور رابطہ جمعیت علماء اسلام المعروف شرعانی گروپ ہم خیال جماعتیں ہیں اور انتخابات سے پہلے بھی اتحاد اور جی او ای کے انتخاب نشان پر الیکشن لڑنے کی بات ہوئی تھی جس پر مولانا شرعانی گروپ بھی راضی تھے اب اسی کے اوپر ناکرام کچھ صحافیوں کا بھی ردعمل سامنے آ رہا ہے صحافی یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے فاتح ان زمام کے قبالی اسلام انتخابات ہوئے تو ازلہ خیبر سے شاہ جگل افریدی کے خاندان سے دو ازاد میدوار کامیاب ہوئے جو بعد میں بلوچستان کی باپ پارٹی میں شمولت اختیار کر لی تھی اور خواتین کے مخصوص نشستیں بھی ان کو ملی تھی یہی کچھ اب پاکستان طریقہ انصاف کرنے شاری ہے اس سے طریقہ انصاف کچھ مخصوص نشستیں جس سے محروم ہو رہی ہے تو یہ طریقہ انصاف واپس حاصل کر لے گی اس سے طریقہ انصاف کے جو پوزیشن ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گی پھر اسی طریقے کے ساتھ ناکرام اب جو طریقہ انصاف کے پاس اب تک جو ڈیٹا ہے طریقہ انصاف کے پاس فارم پنتالیس کے مطابق طریقہ انصاف ایک سو اسی ٹوٹل نشستوں پر کامیاب ہے جس میں اسلامباد کی تین سیٹوں کے پر طریقہ انصاف ہی کامیاب ہے لوچستان کی سولہ میں سے چار طریقہ انصاف جیت رہی ہے پنجاب کے ایک سو انتالیس میں سے ایک سو پندرہ اور سین کی ایک سو اکسٹھ میں سے جو ہیں سولہ نشستیں اب تک طریقہ انصاف جیت چکی ہے کی پی کے چوالیس میں سے بیالیس نشستیں ٹوٹل دو سو تریسٹھ میں سے ایک سو اسی نشستیں طریقہ انصاف جیت چکی ہے یہ اب تک کے جو نتائج ہے ناکرم یہ سامنے آ رہے ہیں جس سے طریقہ انصاف اپنی حکومت بنانے کی اب پوزیشن میں آ رہی ہے اور اس لیے اب یہ عمران خان سے ملنے کی کوشش کی جاری ہے اور شیر اوزہ مروت یا کی پی کے اندر کس کو وزیالہ نامزد کیا جائے پنجاب میں کس کو وزیالہ بنایا جائے اور کس کے ساتھ اتحاد کیا جائے یہ تمام تک چیزیں آئندہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ تیہ ہو جائیں گی اب تک لیے تنہیے اپنی فیڈبیک ہے ایزار کمنٹ سیکش میں اپنا بسرہ خیار رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ